اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو رد اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے سنہیں ترمیزی کی روایت ہے ان اللہ یقبل الصدق اللہ صدقہ قبول کرتا ہے کوئی بھی صدقہ ہو چھوٹا مڑا صدقہ ہو اور چاہے بڑے سے بڑے صدقات ہوں وہ عام صدقہ ہو چاہے صدقہ جاریہ ہو اللہ صدقہ قبول کرتا ہے وَيَا خُدُّهَا بِيَمِينِ اور اللہ اس کے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے کہتے ہیں فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ میرا پروردگار اس صدقے کو لے کر کے اس کو پالتا پوستا ہے كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ مَارَهُ اَوْ فَصِيلَهُ جیسا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یا اپنے اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو بڑھاتے رہتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِيْ صَدَقَات اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے اللہ تعالی یہ حدیث اس کی دلیل ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے اگر ہمارے نیک نیتی صدقہ ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ ہو رہا ہے وہ چاہے صدقہ جاریہ ہو چاہے عام صدقہ ہو میرے بھائیو صدقات کے ذریعے بھی بات آئے گی کہ ہم نعرے جہنم سے بچ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا غزہ کا وہ بھی ہمیں نعرے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو اگر ہم نے صدقات کو نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ صدقہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سامنے جب قیامت کے دن پیش کرے گا جو اس کی پرولش کر رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے تو ہمارے پاس نیکیوں کا زخیرہ ہوگا نیکیوں کا پہاڑ ہوگا گرچہ وہ صدقہ ہماری نظر میں کیا ہوگا انتہائی معمولی ہوگا ہمارے پاس